اسلام علیکم میرے نام ہے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل بائیکارڈ 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 پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ہے بائیکارڈ کیا ہمیں بائیکارڈ کرنا چاہیے کیا ہمیں بائیکارڈ نہیں کرنا چاہیے پی ایس ایل نائن کو لے کے اس وقت پاکستان میں جو ٹرنڈ چل رہا ہے کہ پی ایس ایل نائن کو کچھ ایسے برینڈ سپانسر کر رہے ہیں جن کا تعلق جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ ہے یا جن کا تعلق جو ہیں وہ ڈیریک اسرائیل کے ساتھ ہے تو ہمیں پی ایس ایل نائن کا مکمت بائیکارڈ کرنا چاہیے کیا یہ بات درست ہوگی کیا پی ایس ایل نائن کا واقعہ ہمیں بائیکارڈ کرنا چاہیے کیا بائیکارڈ کرنے سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوگا کیا بائیکارڈ کرنے سے اسرائیل جو معصوم بچوں کو وہاں پر شہید کر رہا ہے یا وہاں پر جو اس نے جنگ جاری کی ہوئی ہے کیا وہ جنگ روک دے گا ان تمام تر سوالوں کا جواب ہم آج اس ویڈیو میں تلاش کریں گے میں اپنا موقف رکھوں گا آپ لوگوں سے بالکل میری ایک التجاہ ہے کہ آپ ضرور کمنٹ کر کے اس کو لائک کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کے ذہنوں میں کیا کوئیسٹنز ہیں آپ کو میری کون سی بات اچھی لگی آپ کو میری کون سی بات پوری لگی کس بات سے آپ اختلاف کرتے ہیں اس کی رائے کا اظہار آپ لوگ بالکل ضرور کریے گا لوگوں سے شیئر بھی کریے گا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بہتری جو ہیں اس سارے معاملے کے اندر ہم ڈال سکیں میں صرف اتنی سی ایک بات کروں گا کیا بائیکارڈ کرنے سے ہمیں نقصان ہوگا یا ہمیں فائدہ ہوگا بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ رسک اللہ دیتا ہے بے شک رسک اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام تر چیزیں ہیں تو پھر یہ کاروبار تجارہ دی تمام تر چیزیں کیوں رکھی ہیں اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے دنیا میں بقدرع ایفرد ہر چیز کو کیوں رکھا ہے اگر رسک کی بات کی جائے تو آج دنیا میں جو کافروں کو جو رسک مل رہا ہے وہ زیادہ کیوں مل رہا ہے اور مسلمان و مالک کو کم کیوں مل رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے دنیا کے اندر جو ہے وہ انصاف قائم کیا ہے جو زیادہ محنت کرے گا جو زیادہ کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ رسک دے گا اور جو محنت نہیں کرے گا جو کام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رسک میں بھی کمی کر دے گا ہاں برکات برکتیں وغیرہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گی لیکن اگر ہم مسلمان بنے تب اینیہو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کچھ ایک ساحل عدیم صاحب ہیں کچھ لوگ ایسے اور بھی ہیں جو اس وقت بات کرتے ہیں کہ ہمیں بائوکاڈ کر دینا چاہیے کیف سی کا بائوکاڈ کر دیں پیپسی کا بائوکاڈ پیپسی کا بائوکاڈ اچھی طریقے سے یاد ہے جب میں دس سال کا تھا اس وقت بھی پیپسی کا بائوکاڈ کیا جاتا تھا اس وقت ہمیں یہ بات بتائی جاتی تھی کہ پیپسی کا جو فل فارم ہے وہ ہے پی ایچ پینی تو سیولیسرائیل تو کیا ہم پیپسی کو کچھ نقصان پچا سکے یا پیپسی نے اور زیادہ پاکستان میں انویسمنٹ کی اور پاکستانیوں کو زیادہ ایمپلائیمنٹ تھی کیف سی کی بات کرے تو صرف کیف سی کے پاکستان کے اندر اسی ہزار ایمپلائیز ہیں اور کیف سی ستائیس سال پہلے پاکستان میں داخل ہوا تو اور آج یہ ایک پاکستانی اونڈ کمپنی ہے کپولا گروپ ہے جو کیف سی کو اون کرتا ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستانی اونڈ گروپ ہے جہاں تک مکڈانلڈز کی بات ہے جہاں تک یونی لیور کی بات ہے پاکٹن گیمبل کی بات ہے ان کے ان ان اداروں کے اندر ان کمپنیز کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور یہ تمام طرح کمپنیز جو ہیں وہ کافروں کی ہیں جی ہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جتنی بھی اس وقت پروڈٹ یوز کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر ہوں یا باہر ہوں ہم اپنی گاڑیاں ہوں اپنے موبائل فونز ہوں ہم یہ یوٹیوب ہو فیس بک ہو انسٹرگرام ہو ٹویٹر ہو مسلمانوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کا کیا ہے مسلمانوں کا صرف تیل ہے جو اسے سعودی عرب کے اندر نکلتا ہے تو سعودی عرب نے پھر پاکستان کے لیے کیا کیا پاکی عرب موالکوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا یہ تمام طرح سوالات جو ہیں وہ میرے ذہنوں کے اندر آ رہے تھے جب ہم بائیک آٹ کی باتیں کر رہے تھے ایک برینڈ ہے کیف سی جو پی اے سیل کو پیسے دے رہا ہے پی اے سیل سے پیسے لے نہیں رہا اور پیسے دے کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے برینڈ کو اوپر لے کریں آپ اپنے برینڈ کو ہم سپانسر کرتے ہیں آپ برینڈ کو پوری دنیا میں جاگر کریں تاکہ پوری دنیا پاکستان کے بارے میں جانے اور پاکستان میں انویسمنٹس کریں پاکستان کے لوگوں کو روزگار دے جو غریب ہے جو دو دو وقت کی روٹی کو ترہ سرائس مول کے اندر اس کو کوئی روزگار ملے یہاں پہ کمپنیاں ہیں یا فیکٹریاں کھولیں طاقت تجارت ہو تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف بائیکارڈ کر رہے ہیں یا ہم کچھ پروگرس بھی کر رہے ہیں اگر ہم لوگوں نے طاقتور بننا ہے تو کیا ہم لوگوں نے دنیا کے ساتھ مل کر کاروبار کر کے طاقتور بننا ہے یا ہم لوگوں نے بائیکارڈ کر کے طاقتور بننا ہے یہ سوال میں آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں اگر میں اسلام کی بات کروں تو خاتب نبین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں تجارت کا حکم دیا اور وہ انہوں نے کفار کے ساتھ بھی تجارت کا حکم دیا یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ بھی تجارت کا حکم دیا اگر اسلام میں تجارت جائز ہے کفار کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ تو میرے خیال سے اس کا یہی مقصد ہے ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ تجارت کریں اور پھر تجارت کے بہانے ان کو اسلام کا پیغام دیں ان کو اسلام کی دعوت دیں تو کیا ہم ان کے ساتھ تجارت کر کے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے بجائے اگر ہم بائیکارڈ کر دے تو کیا ہم کٹ کے نہیں رہ جائیں گے اب آتے ہیں فائدہ نقصان کے اوپر کی ایف سی پوری دنیا کے اندر 2.5 بلین ڈالر کا ریونی جرنیٹ کرتا ہے 2.5 بلین ڈالر آپ میرے یہ فگرز جو ہیں وہ یاد رکھی اگر میں کیف سی کے پاکستان کے آپریشنز کی بات کر رہے تو 100 ملین کے قریب جو ہیں پاکستان کے اندر یہ ریونیو جرنیٹ کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ چائنہ اور اسرائیل کا آپس میں ٹریڈ کتنا ہے تقریباً پندرہ بلین ڈالر تو پھر آج سے بائیکارڈ چائنہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا اور اسرائیل کا ٹریڈ کتنا ہے آل موسٹ 35 بلین ڈالر تو آج سے بائیکارڈ امریکہ یہ جو موبائل جس سے میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بھی چائنہ کا ہے چائنہ اسرائیل کو فائدہ دیتا ہے اسرائیل اسے بم خریدتا ہے اور بم پھر فلسطینی معصوم فلسطینیوں کے اوپر چلاتا ہے جرمنی یوکے فرانس نیدرلینڈ جہاں پہ لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں اور وہ کام کر کے ان ملکوں کو ٹیکس دیتے ہیں پھر وہ ٹیکس جو ہے وہ فن فرام کرتے ہیں اسرائیل کو اسرائیل ان سے جہاز خریدتا ہے بم خریدتا ہے اور فلسطینیوں پہ چلاتا ہے ہم امریکہ کے ساتھ تقریبا تقریبا بارہ بلین ڈالر کا ٹریڈ کرتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں امریکہ کو فائدہ بوچاتے ہیں امریکہ ان پیسوں کو اسرائیل کو دیتا ہے اسرائیل پھر بم گراتا ہے فلسطینیوں کے اوپر تو آج سے امریکہ کا پورا مکمل طور پر بائیکار ہم یہ کام کریں یا کیوں نہ اپنے برینڈ لانچ کریں ایک برینڈ ہے سعودی عرب کا البیک کے نام سے اور میرے خیال سے بہت سارے جو پاکستانی ہیں جو عمرہ کر کے آئے ہیں جو سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جہاں پہ البیک کھل جائے وہاں پہ کیف سی مکڈاللڈ کی چھٹی ہو جاتی ہے تو ان ستائیس سالوں میں البیک کو موت پڑی تھی پاکستان میں برانچز کھولنے کی اگر کیف سی ستائیس سال میں ڈیڑھ سو برانچیں پاکستان میں کھولتا ہے تو البیک ستائیس سال میں ایک بھی برانچ پاکستان میں کیوں نہیں کھولتا کیوں پاکستان میں پاکستانیوں کو روزگار فرام نہیں کرتا پاکستان میں ایسے ہزاروں بڑے بڑے برینڈز ہیں کیوں ہم کیف سی پیپ سی کوکا کولا مکڈاللڈز کے لیول پہ نہیں جا سکتے کیوں ہم ہارڈیز یا ٹیم ہارٹنز ہیں اس لیول پہ نہیں جاتے یہ بات ہے ہم نے سوچ نہیں ہے یا ہم نے صرف بائیکارڈ کر کے رات کا کھانا کھا کے شام کو اچھی سی چائے پی کے کمبل رڑ کے سو جانا ہے یا ہم لوگوں نے اپنے برینڈز بھی بنانے ہیں یا ہم لوگوں نے دنیا کے ساتھ مل کے کاروبار کر کے ان کے ساتھ ٹрейڈ کر کے ان کو اپنے ساتھ ٹریڈ میں شامل کر کے طاقتور ہونا ہے طاقتور ہو کے اس دنیا پہ حکمرانی کر رہی ہیں اس کے بعد جا کے ہم لوگوں نے اس دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کو ساتھ ظلم ہوں گے ان کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے یا تو ایک علاج یہ ہے یا دوسرا علاج یہ ہے کہ جو میری تجویز ہے میرے دل سے تجویز ہے جو مظالم میں اس وقت اسرائیل کے فلسین کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسرائیل کے اوپر ایٹم مار دو سمپل آپ کے پاس اگر آپ کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے اگر فوجی طاقت اس طرح نہیں ہے کہ آپ بڑے عرصے تک کسی ملک کے ساتھ لڑ سکتے ہیں یا اپنے ارد گرد جو ہیں وہ محاص کھول سکتے ہیں جنگ کے پھر آپ کے پاس تو پھر ایک ہی چیز ہے پھر آپ کی جو ایٹمی اتحار ہیں وہ استعمال کریں آپ آپ اسرائیل کے پر مار رہے ہیں دو چار آپ انڈیا کے پر مار رہے ہیں کچھ آپ جو ہیں وہ اپنے اور دوسرے دو دشمن ممالک ہیں ان کے پر مار رہے ہیں بات صرف اتنی سی کہنے کی ہے کہ جیپان ہو کوریا ہو چائنا ہو آپ کا امریکہ ہو جرمنی ہو یہ تمام ممالک جتنے بھی ہیں یہ تمام ممالک اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں اور اسرائیل کو فائدہ پہنچاتے ہیں جس سے اسرائیل آج ایک طاقتور ملک بن چکا ہے جس کی وجہ سے وہ آج فلسطین کے اوپر جو مظالم ڈھارا ہے کوئی مسلمان مالک اس کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ بھلے دوزار چوبیس میں رہ رہے ہوں لیکن اس دنیا کا قانون آج بھی ہزار سال پرانا ہے جو طاقتور ہے اس کی اجارہ داری ہے جو کمزور ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ نے مقابلہ کرنا ہے آپ نے طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو دین سلام کی اتنا پہلے ڈھالنا ہے کیف سی کے اوپر تو سارے شور مچا رہے ہیں لیکن جو اوپننگ سیرمینی میں لڑکیاں ناچیں جو عورتیں نچائی گئیں تو وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا اگر آج کیف سی کو پی ایس ایل سے نکال دیا جائے اور اسی طریقے سے تمام لڑکیاں تمام اوپننگ سیرمینیز کی اندر تمام اوپننگ سانگز کے اندر تمام ٹیموں کے سانگز کے اندر نچوائی جائیں تو پھر پی ایس ایل نائن جائز ہے یہ ہے ہماری وہ منافقت جس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کی میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں بات آ گئی ہمارے برینڈز کی تو بھئی ہم لوگ بچوں کی ٹٹیز ہونے کا سابون بیجیو ہے وہ بھی نہیں بنا سکے آج تک وہ بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو ہم کہاں پڑے کھڑے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم کہاں بیٹھ کے تیہ کریں گے آج کہ ہمیں بائیکارڈ کرنا ہے یا ہم نے ترقی آفتہ موالک کے اندر شامل ہونا ہے آج سے تیس سال پہلے بھی ہم جہاں کھڑے تھے آج ہم وہیں کھڑے ہیں ہم نے صرف اور صرف بائیکارڈ کیا ہے جن پروڈٹ کا ہم لوگ بائیکارڈ کرتے ہیں ان کا آج تک ہم لوگ آلٹرنیٹ نہیں بنا سکے ہم بالکل بائیکارڈ کریں جہاں تک کیف سی کی بات ہے پچھلے تین سال سے میں نے تو کیف سی نہیں کھایا اور مجھے کیف سی پسند بھی نہیں ہے کیف سی کے بیسے بھی بہت آلٹرنیٹ پروڈٹ جو ہیں پاکستان کے اندر آ چکے ہیں ہم ان کو پرموٹ کر سکتے ہیں ہم ان کے پاس زیادہ جا سکتے ہیں لیکن ہمیں بائیکارڈ نہیں کرنا ہم نے ان ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے جن ملکوں کے برینڈ کو ہم لوگ بائیکارڈ کر رہے ہیں اگر ہم بائیکارڈ کریں گے تو وہ ہمارے برینڈز کو بھی کل بائیکارڈ کریں گے تو ہمیں اپنے پروڈٹ کو پوری دنیا کے اندر لانچ کرنا ہے اپنے پروڈٹ کو پوری دنیا کے اندر پرموٹ کرنا ہے اور اپنی معیشت کو سٹرونگ بنانا ہے ہمارے انویسٹرز ہمارے بڑے بڑے انویسٹرز کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اپنے برینڈز لانچ کریں اور ان کو پاکستان کے اندر برانچز کھولیں اور بو روپے کی پاکستان میں انویسمنٹ کریں تاکہ یہاں پہ لوگوں کو روزگار مل سکے اور ان برینڈز کو ہم اپنے ملک سے بھگا سکیں یہ آٹومیٹیکلی پیزا ہڈ پاکستان سے گئی یا نہیں گئی کیونکہ پیزا ہڈ کے آلٹرنیٹ اتنے برینڈز پاکستان کے اندر آ گئے کہ ہمیں پیزا ہڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑی اسی طریقے سے اگر ہم KFC کے آلٹرنیٹ برینڈ بہت سارے پاکستان کے اندر اگر ہم لانچ کر دیں تو میرے خیال سے KFC کی ہمیں پاکستان میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہم کیوں تھوڑا سا ہی بھلا لیکن کیوں تھوڑا سا بھی ریونی کیوں کسی کمپنی کو ہم دیں پاکستان کے اندر پروموٹ کر کے لیکن یہ بائیکارڈ والا جو ڈراما ہے نا یہ بوزل قومیں کرتی ہیں یہ دنیا میں یہ نشانی ہے کہ آپ لوگ بوزل ہیں آپ سوائے بائیکارڈ کے کچھ نہیں کر سکتے لوگ ہستے ہیں ہم پر ان چیزوں کے اوپر کہ یار یہ کیسی قوم ہے وہاں بچے مر رہے ہیں یہاں پہ یہ بائیکارڈ کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں لانا تو تم لوگوں کے اوپر یہ لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ یار وہاں بچے مر رہے ہیں معصوم بچوں پہ بمباریاں ہو رہی ہیں اور یہاں تم بائیکارڈ کر کے رہاں پہ ٹکار مار کے رات کو سو جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے بائیکارڈ کر کے میں بہت بڑا مسلمان بن گیا ہوں اور جس پہ بائیکارڈ کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں وہ تمام طرح کافروں کی کمپنیز ہیں فیس بک یوٹیوب ٹوٹر یہ تمام وہ ممالک ہیں جو یہ تمام یہ وہ کمپنیز ہیں جس کا فائدہ ڈیریکٹل یا انڈیریکٹلی ازرائیل کو ہوتا ہے ابھی ساحل عدیم جیسے اسلامیک ٹچ کے اوپر کھیلنے والے لوگ یہ بتائیں گے ہم لوگوں کو کہ پاکستان نے کیسے ترقی کرنی ہے ان کو اصل بیسک فیلوسفی ہی نہیں پتا بزنس کی ٹریڈ کی یہ کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ پاکستان نے کیسے ترقی کرنی ہے پاکستان کی برینڈ نے کیسے ترقی کرنی ہے یہ آپ کو بائیکارڈ کی ٹرک کی بتی کی پیچھے لگا کے سلا دیتے ہیں اور میں آپ کو لٹرلی یہ بتا رہا ہوں میں اپنی زندگی کے تیس سال سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ میں نے بائیکارڈ کے ٹرینڈز دیکھے ہیں چیزوں کو بائیکارڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آپ نے ان کا گھنٹا گوشنی بگاڑ سکے آپ کیونکہ آپ نے ان تیس سالوں میں صرف آپ کو بائیکارڈ کی ترقی بتی کی پیچھے لگا کے رکھا لیکن آپ کو کبھی ترقی کی پیچھے لگا کے نہیں رکھا کبھی یہ نہیں بتایا کہ ترقی کیسے کرنی ہے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اپنے برینڈ کیسے لانچ کرنے ہے آج بھی جو لوگ پی ایس ایل کے بائیکارڈ کے اوپر شادیانے بجا رہے ہیں نا کوئی ایک شخص نہیں اس کے پر بات کر رہا کہ ہم لوگوں نے اپنے برینڈز کو کیسے لانچ کرنا ہے کیسے میڈل ایس کے بڑے بڑے شیخوں کو یہ بلینئر شیخوں کو پاکستان میں لاکھ کے مشبور کرنا ہے کہ آپ اپنے برینڈز کو پاکستان میں لانچ کریں المرائی جیسے نیڈک جیسے اتنے بڑے بڑے برینڈ ہیں سعودی عرب کے پاکستان میں آکے کبھی انہوں نے لانچ کیا ایک نیسلے کمپنی پاکستان میں آکے لاکھوں لوگوں کو ایمپلائی دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں بائیکاٹ شرم کرو یار کوئی ڈوب مرنے کا مقام ہے تم لوگوں کا عربیوں کو نہیں کہتے ہو کہ المرائی جیسے برینڈز کو پاکستان میں لانچ کرو لیکن نیسلے کا بائیکاٹ کرو کہ جو اللہ لڑی لاکھوں لوگوں کو یہاں پاکستان میں ایمپلائی دے رہے ہیں وہ پاکستان میں لا کے پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں تو اسی کافر ہوتے بائیکاٹ یہ کام کریں گے تو میرے خیال سے یہ میری اپنی ذاتی راہ ہے آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن ایسے آپ ترقی نہیں کر سکتے ایسے پاکستان یا مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتا مسلمان اگر ترقی کر سکتا ہے تو وہ ٹریڈ بھی کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کر کے ان لوگوں کے ساتھ ٹریڈ بھی کرے گا ان کو اسلام کی دعوت بھی دے گا لیکن اپنے برینڈز کو بھی آگے لے کر آئے گا اور مسلم امہ کے برینڈز بنائے گا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے برینڈز بنائے گا کس نے روکا ہے آپ لوگوں کو برینڈ بنانے سے مسئلہ سارا یہ ہے کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ ایک مسلم امہ کے طور پر بھی نہیں آ سکتے ایک دیوبند کا جماعت کا جو ووٹ ہے وہ جمعیت علم السلام لے گئی ہے ایل ایدیس کی ایک اپنی جماعت ہے ان کا ووٹ بینگ وہاں چلا جاتا ہے ٹیل بھی بنا دی انہوں نے اہل سنت کا ووٹ کاٹنے کے لیے جو آپ کے بریلوی ہیں ان کے لیے سنیتہاد کاؤنسل بنا دی کہ ان کا ووٹ بینگ وہاں چلا جائے مسلمان کا ووٹ بینگ کدھر ہے پھر جو باقی بچے کچھ لوگ ہیں وہ جماعتوں کے اندر بٹے ہوئے آپ کو پہلے ایک سوچ بنانی پڑے گی پاکستان کی جب تک کوئی ایک سوچ نہیں ہوگی کسی ایک پالسی کے اوپر تمام جماعتیں تمام مقادب فکر تمام فرقے جب تک ایک پوائنٹ کے اوپر نہیں آتے ایک ایجنڈے کے اوپر نہیں آتے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا آپ کو ایک ایسا ایجنڈہ بنانا پڑے گا جس میں تمام تر لوگ پاکستان کے تمام رنگ و نسل سے لوگ اس کے اندر آکے اپنا حصہ ڈالیں اور اس پہ آکے اپنی تائید کی اپنی حمایت کی مہر لگائیں تب ہی یہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے تب ہی مسلمان آگے بڑھ سکتے ہیں نہیں تو اگلے بھی تیس سال بائیکارڈ کرتے رہ جائیں گے اور اگر جس نے جو کرنا ہوگا جس نے جہاں مسلمان معصوم بچوں کو شہید کرنا ہوگا وہ کر کے بھی چلے جائے گا اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے آپ پچھلے ستر سالوں سے اسرائیل کا کچھ نہیں کر سکے آپ میری بات لکھنے کہ اگر آپ اسی طرز عمل پر چلتے رہے تو اگلے مزید ستر سال اس کا کچھ نہیں کر پائیں گے وہ پورے فلسطین پر قبضہ بھی کر لے گا وہ باقی مسلمان ممالک پر بھی قبضہ کر لے گا آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اگر میری بات آپ کے دل میں اتری ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا باقی کافروں کا جو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام یوٹیوب ہے جس کے اوپر میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب ضرور کر دیئے کہ لائک کر دیئے تاکہ ہم بھی دنیا کے ساتھ ترقی کر سکیں اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ